اوز بلم نشی طوان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم می دیر سٹوڈنٹس ہاو آر یو آئی ہوب دیر سٹوڈنٹس مائی نیم ہے شاہر بٹی اینڈ یو آر واشنگ شاہر بٹی یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ لوگوں کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ پنجاب یونیورسٹی نے اے ڈی اے ڈی ایس سیکنڈ اینویل ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون کے جو اقزامز ہونے ہیں جو کہ تھرڈ ویک آف مارچ میں شروع ہونے والے ہیں اور جن کی جو ڈیڈ شیٹ ہے وہ پنجاب یونیورسٹی نے کچھ جن پہلے اپلوڈ کی تھی تو آج پنجاب یونیورسٹی نے پارٹ ٹو کی جو رول نمبر سلپس ہیں وہ اپلوڈ کر دی ہیں اے ڈی اے ڈی اے ڈی ایس پارٹ ون پارٹ ٹو سپلی ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ اپنی رول نمبر سلپس جو ہیں وہ پنجاب یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے وہ ڈانلوڈ کر سکتے ہیں ڈانلوڈ کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے اپنا ریجسٹریشن نمبر اپنا سی این ای سی نمبر یا جو فارم پہ آپ نے اپنا نام لکھا ہے وہی نام آپ نے اینٹر کرنا ہے اور ڈیٹ آف برت لکھنی ہے تو اس کے بعد آپ نے سبمیٹ ٹو ڈانلوڈ پہ کلک کرنا ہے تو آپ کی جو رول نمبر سلپ ہے وہ آپ کے فولڈر میں موبائل کے فولڈر میں یا لیپ ٹاپ کے جو ڈانلوڈ فولڈر ہے اس میں ڈانلوڈ ہو جائیں گی اس کا آپ نے پرنٹ لے لینا ہے اور وہی پرنٹ جو ہے وہ اگزامز کے اندر جو ہے وہ قابل قبول ہے تو ریگولر جو سٹوڈنٹس ہیں ان کی جو رول نمبر سلپ ہیں وہ ان کے کالجز میں پہنچ چکی ہیں وہ اپنے کالجز کے جو پرنسپل صاحبان ہیں ان سے وہ حاصل کر سکتے ہیں پرائیوٹ جو سٹوڈنٹس ہیں ان کی جو رول نمبر سلپ ہیں وہ ان کے ہوم ایڈریس کے اوپر یونیورسٹی کبھی بھی اب سینڈ نہیں کرتی ہے لہٰذا وہ ویٹ نہیں کریں کہ ان کے گھروں میں رول نمبر سلپ آئیں گی پرائیوٹ سٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنی رول نمبر سلپ جو ہیں وہ پنجاب یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے ہی ڈانلوڈ کریں گے وہ سٹوڈنٹ جو موبائل سے اپنی رول نمبر سلپ جو ہیں ڈانلوڈ کرتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پنجاب یونیورسٹی کا جو ہے وہ ہوم پیج اوپن کریں تھوڑا سا سکرول ڈان کریں تو نیچے بڑا بڑا لکھا آتا ہے ٹیگ لگا آتا ہے رول نمبر سلپ تو جب آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کو وہ جو پیج ہے وہ نظر آ جاتا ہے اس میں آپ نے اپنا ریجسٹریشن نمبر سی این ای سی نمبر یا اپنا جو فارم کی اوپر جو آپ نے نام لکھا تھا وہی نام لکھنا ہے اور ڈیٹ آف برث جو ہے وہ انٹر کرنی ہے اور ڈانلوڈ کی اوپر کلک کر دینا ہے تو آٹومیٹکلی جو آپ کی رول نمبر سلپ ہے وہ ڈانلوڈ ہو جائے گی اسی کا آپ نے پرنٹ لینا ہے اور وہیں پرنٹ جب پیپر ہو اپنے پاس آپ نے رکھنا ہے اور اس کو لے کر جانا ہے وہیں ایکسیپٹیبل ہوگا تو ریگولر سٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنی رول نمبر سلپس جو ہے وہ کالج کے جو پرنسپل صاحبان ہیں ان سے حاصل کریں گے اور جو پرائیوٹ سٹوڈنٹس ہیں وہ اپنی رول نمبر سلپس جو ہیں وہ یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے ڈانلوڈ کریں گے اس کے ساتھ ہی شاہر بٹی کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیارے کیے گا اللہ حافظ